بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہا ہے تو میں تمہارے لئے روز گی اور دودھ لائے کروں میرے سب بکنیاں تم پر قربان اب تو آجا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے ارے احمق تو یہ باتیں کس سے کہہ رہا ہے جرواہ نے جواب دیا اس سے کہہ رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین آسمان بنائے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غزبناک ہو کر کہا ارے بدبخت تو تو اس بےہدہ بکواس سے کہیں کان آ رہا بجائے مومن کے تو تو کافر ہو گیا خبردار ایسی بے مینی اور فضول بکواس بند کر تیرے اس کفر کی بدبوز سائی دنیا میں پھیل گئی ارے بے وقوف یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے کپڑوں کے محتاج ہم ہیں حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہیں نہ وہ بیمار پڑتا ہے نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے نہ اس کا کوئی رشتے دار ہے توبہ کرو اس سے ڈر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غز و غزب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے افثان خطا ہو گئے اور وہ خوب سے تھر تھر کانپنے لگا چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا اے خدا کے جلیل القدر نبی تو نے ایسی بات کہی کہ میرا موہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی یہ کہتے ہی چرواہے نے سرک آہ کھینچی اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہی طور پر گئے تو خدا نے فرمایا اے موسیٰ تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاب کے لیے خبردار اس کام میں احتیاط رکھ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے ایک کے حق میں شہد کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے حق میں زہر ہے ایک کے حق میں نور ہے اور دوسرے کے حق میں نار ہے ہماری ذات پاکی و ناپاکی سے بہت عالی ہے اے موسیٰ علیہ السلام یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کملات کی بارش کریں جو شخص جس بان میں بھی ہماری حمد و سنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقعہ نہیں ہوتی مدہ کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے ہم کسی کے گول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے ہم تو باطن اور اخار دیکھتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام دردمندوں کے عداب اور ہیں اور دل جلوں اور جانہاروں کے عداب اور ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ فرمان عالی شان سنا تو سخت پشمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرم ساری سے معافی مانگی پھر اسی ازدراب اور بیچینی میں اس چرواہے کو ڈھوڑنے جنگر میں چلے گئے سہرہ و بیعبان کی خاک چھان ماری پر چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے لیکن تلاس جاری رکھی آخر آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا اے موسیٰ علیہ السلام اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی آ پہنچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اے چرواہے میں تجھے مبارک بات دینے آیا ہوں تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا ہے اور اجازت عطا کی ہے کہ جو تیرے جی میں آئیت بلا تکلف کہا کر تجھے کسی عدب و عداب قائد زابطے کی ضرورت نہیں ہے تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جان تجھے سب کچھ معاف ہے بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بر کر کہا اے پرغمبر خدا اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہا رہا ہوں کہ کچھ کہوں میرے دل کا خون ہو چکا ہے اب میری منظر بہت آگے ہے تُو نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ تیپ کر چکا ہوں میرا حال بیان کے قابل نہیں اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی میرا احوال مت جان مولانا رومی اس ثقائت سے ماہ حاصل یہ نکالتے ہیں کہ اے شخص جو تُو حق طالع کی حمد و سنا بیان کرتا ہے کیا سمجھتا ہے تُو تو ابتداد سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و قال بھی ناقص یہ محض اس پروردگار رحمان و کریم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے توفے کو بھی قبول فرماتا ہے دی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دینا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی